سلام ہندوستان دوستو ویسے تو یہ فوٹیج آپ میرے پچھلے ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں میں نے جب کچھ الفاظ کے معنی بتائی تھے آپ کو لیکن کچھ لوگوں کی کچھ ویورز کی ڈیمانڈ ہے کہ میں باقاعدہ ولوگ کے طور پر دکھاؤں تو میں وہ کوشش کر رہا ہوں یہ بھوپال کی تاج المساجد ہے مسجد ہے یہ جامع مسجد ہے وہاں کی اس کو کہتے ہیں تاج المساجد اس کا یہ نام ہے اور تاج المساجد کا عرض میں بتا چکا ہوں پھر بتا رہا ہوں مسجدوں کا تاج یعنی مسجدوں کا مکٹ یہ اندر کا نظرہ ہے بہت ہی خوبصورت نظرہ ہے یہاں میں نے دیکھا کہ دن میں مدرسہ چل رہا تھا یعنی پڑھا رہے تھے بچوں کو ٹیچرز وہاں پر اور صرف اردو یا عربی نہیں بلکہ انگلیش اور میٹس اور دوسرے سبجیکس کی بھی پڑھائی کی جا رہی تھی یہ سب دیکھ کر بڑا اچھا لگا کہ بھئی مدرسوں میں انگلیش میٹس سائنس وغیرہ کی بھی پڑھائی ہوتی ہے کچھ ٹیچرز سے بھی میری بات ہوئی اس کی بناوٹ دیکھئے بہت ہی شاندار ہے دراصل جب ہم لوگ کہیں گھومنے جاتے ہیں تو جاتے ہی پہنچتے ہی کیمرہ یا موبائل نکال لیتے ہیں اور ویڈیوز یا فوٹوز کھینچنے میں لگ جاتے ہیں دراصل ہم دوسروں کے لیے ثبوت جمع کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو بھئی ہم وہاں گئے تھے اس کی خوبصورتی اس کی بناوٹ اور اس سے جڑی ہوئی دوسری باتوں کی طرف ہمارا دھیان کم ہی جاتا ہے تو آپ اگر بھوپال میں رہتے ہیں تو خاص طور پر جائیے مسجد کی بناوٹ دیکھئے ویسے تو آپ گئے ہوں گے اگر بھوپال میں ہیں اور اگر آپ بھوپال میں نہیں ہیں تو بھوپال جب بھی جانا ہو اس مسجد میں ضرور جائیے گا کسی کو جانا منع نہیں ہے کسی کو بھی کسی بھی مسجد میں جانا منع نہیں ہوتا ہے چاہے آپ ہندو ہو مسلم ہو یا کوئی اور دھرم کے کسی اور دھرم کے ماننے والے ہو منع نہیں ہوتا ہے بس یہ ہے کہ آپ صاف سترے ہو پاک صاف ہو نہا کر جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جائیے آرام سے گھومئے دیکھئے اور خوبصورتی کو نہاریے اس مسجد میں جائیں تو دیکھئے گا کہ کتنی زبردست بناوٹ ہے یہ ہندوستان کی بلکہ دنیا کی بڑی مسجدوں میں سے ایک ہے اس کو شاہ جہاں نے بنوایا تھا رکیے 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 شاہ جہاں مغل بادشاہ نے نہیں بنوایا تھا مجھے معلوم تھا آپ شاہ جہاں کا نام سن کر یہی سمجھیں گے کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنوایا ہوگا شاہ جہاں نے تو بنوایا تھا لیکن مسٹر شاہ جہاں نے نہیں بلکہ مسجد شاہ جہاں نے جی ہاں وہاں کی بھوپال کی نواب تھیں ان کا نام تھا شاہ جہاں بیگم انہوں نے اس کو بنوانا شروع کیا تھا دراصل کمپلیٹ تو نہیں اپائی ان کے سامنے یہ انہوں نے شروع کی تھی بعد میں سلطان جہاں بیگم اور ان کے بعد باقی لوگوں نے کچھ اور لوگوں نے اس کو الگ الگ وقتوں میں کمپلیٹ کروایا اس کا جو سٹارٹنگ کا ائر ہے وہ اٹھارہ سو اکھتر اور اٹھارہ سو ستاسی بتایا جاتا ہے کچھ کنفرم نہیں ہے کہ دراصل کس ائر میں اگزیکلی اس کو بنوانا شروع کیا گیا تھا لیکن اندازہ یہی ہے کتابوں میں یہ دو تاریخیں زیادہ لکھی پائی جاتی ہیں اٹھارہ سو اکھتر اور اٹھارہ سو ستاسی کوہ فضا نام کا علاقہ ہے وہاں پر وہاں یہ ستحت ہے تاج المساجد بہت شاندار ہے یہ تو آپ دیکھی رہے ہیں اور یہاں پر کچھ چیزیں میں نے دیکھیں ایک تو میں نے آپ کو بتا دی اور دکھا دی کہ وہاں پڑھائی ہوتی ہے بچوں کی سبجکس کی الگ الگ کلاسز کی ہاں کلاسز بھی ہیں وہاں پہ مطلب نسری کے جی فاز سیکنڈ سے لے کے آگے تک جاتا ہے کرم ککشاؤں کا اچھا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ چھٹی ہو گئی ہے اب مسجد میں زہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اب ازان ہوگی اور یہ بچے اور ٹیچرز اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں تو یہ وہ نظارہ ہے یہاں نکاح بھی کروائے جاتے ہیں اور مجھے بتایا گیا کہ بھوپال میں مسلمانوں کی فیملیز میں جو بھی نکاح ہوتے ہیں وہ یہیں کرائے جاتے ہیں اور اس کا ایک باقیدہ ایک چھوٹا سا مطلب نیموں کا سموہ ہے سامنے کچھ رولز لکھے بھی ہیں اس بورڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں وہ پھر کبھی دکھا دوں گا تو کلملا کے یہ ہے کہ اچھی جگہ ہے مسجد ہے شاندار ہے اور ٹورس پلیس ہے اور جانا چاہیے آپ کو بھی جانا چاہیے میں تو سب جگہ جاتا ہوں مسجد مندر گرو دوارے میں ہر جگہ چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو آپ بھی جب جائیں تو میرا تو یہی آپ کو مشورہ آئے کہ اس مسجد کو بھی دیکھئے گا شاندار ہے خوبصورت ہے اچھا محسوس کریں گے وہاں جا کر یہاں جا کر اس کے اندر جا کر کبھی دلی کی جامعہ مسجد یاد آتی ہے کبھی آگرہ کی جامعہ مسجد یاد آتی ہے اس مسجد میں جا کر آپ کو کسی نہ کسی جامعہ مسجد کی یاد ضرور آئے گی جہاں بھی آپ گئے ہوں گے ٹھیک ہے نا تو دیکھئے گا جب بھی جائیں اور یہ بتائیے گا یہ چھوٹا سا ویڈیو چھوٹا تو نہیں ہے خیر اب یہ پانچ منٹ کے آس پاس کا ہو گیا یہ کیسا لگا اور بھوپال کی دوسری جگہوں کے بارے میں بھی کیا آپ دیکھنا چاہیں گے کیونکہ میں ریسینٹلی بھوپال ہو کر آیا ہوں وہاں کی فوٹیج میں آپ کو اپنے ویڈیوز میں اپنی ریلز میں دکھائی رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے اگر جانکاری والی ویڈیوز آپ چاہیں تو مجھے بتائیے کمنٹ باکس میں لکھ کر ویڈیو کیسا لگا اچھا لگائے تو لائک کیجئے اچھا نہیں لگا تو چینل کو سبسکائب کیجئے دیکھتے رہیے مائی ہندی مائی اردو میں ہوں موین شمسی اور آپ کون ہیں ذرا کمنٹ باکس میں بتا دیجئے اور ہمارے ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے ارے ہاں میں آپ کو بتانا بھول گیا یہ ہمارے اس چینل کا اکیس سو وان ویڈیو ہے یعنی اکیس سو ویڈیوز آج پورے ہو گئے اس چینل پر ویسے تو سلام ہندوستان